السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جمعہ کی دن کی بہت بڑی فضیلت ہے یہاں تک کہ جمعہ کی نماز کی بات آتی ہے تو وہ عیدین کی نمازوں سے بھی بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے اور جمعہ کا جو دن ہے وہ عیدین کے دنوں سے بھی بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے تو لہٰذا جمعہ کا دن ہم مومنوں کے لئے عید کا دن ہے جمعہ کے دن جو ہے نماز ادا کرنے سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ سنت طریقوں کو ہم سیکھ لیں جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے غسل کرنا اچھی طرح وضو کرنا غسل کرنا ناخن تراشنا موہ زیر ناف کے بال تراشنا اور بغل کے بال صاف کرنا یہ تمام چیزیں جو ہے سنت ہے ہر ہفتہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور چالیس دن سے زیادہ ان بالوں کو بڑھانا جو ہے یہ گناہ ہے اور تنگی رزق کا سبب ہے لہٰذا ناخن تراشنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جو آسان طریقہ ہے ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن تراشنے کی ترتیب شروع کرے جو ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کٹتے ہوئے چھے انگلیاں سمیت ناخن تراش لے مگر انگوٹے کو چھوڑ دے اب الٹے ہاتھ کی چھے انگلیوں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹے سمیت ناخن تراش لے پھر اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹہ جو باقی رہ گیا تھا ہم نے چھوڑ دیا تھا اس ناخن کو بھی آخر میں کٹ لے اس طرح سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہاتھ پر ہی ختم ہوا اب پاؤں کے ناخن کٹنے کا طریقہ تو منقل نہیں ہے بہتر طریقہ ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں وضوع میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق پاؤں کے ناخن کٹے یعنی سیدھے پاؤں کی چھو انگلیوں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹے سمیت ناخن تراش لے پھر الٹے پاؤں کے انگوٹے سے شروع کر کے چھونگلیاں سمیت ناخن کٹے تو یہ طریقہ جو ہے بہتر طریقہ ہے تو موچھے تراشنا اور ناخن تراشنا جمعہ کے دن یہ بہت فضائل فضیلت رکھتے ہیں اور ناخنوں کو لمبے رکھنا اور چالیس دن سے زیادہ بڑھنے دینا اور موہ زیر ناف کے بال کو بھی بڑھنے دینا یہ تمام چیزیں جو ہے نا تنگی رسک کا سبب بنتا ہے اور بلاؤں کو گھیر کر لاتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں میرے آپ سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے پہلے عورتوں کے لئے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی لیکن وہ یوں ہی حضب معمول زہر کی نماز ادا کرے صرف مرد حضرات کے لئے ہے جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے دونوں کو بھی وہی فضیلت ملتی ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جمعہ کے دن کی فضیلت وہی ملتی ہے تو لہٰذا جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے درود پاک کی قصرت کرے جمعہ کے دن جو ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ نے جمعہ کے دن ہی پیدا فرمایا ہے احادیث میں ذکر ملتا ہے اور زمین و آسمان کو بھی جمعہ کے دن ہی پیدا فرمایا ہے اور جمعہ کے دن ہی انشاءاللہ قیامت بھی ہونے والی ہے تو جمعہ کے دن کی بہت فضیلتیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں درود پاک کی قصرت کرے دعاؤں میں یاد رکھے جمعہ کے دن تمام آمد المسلمین کے لیے مرہومین کے لیے اور دعائیں مخفرت کرے اور گھر میں خیر اور برکات کے لیے تمام بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بیماریوں سے شفاہ حاصل کرنے کے لیے بھی تمام لوگ دعا کرتے رہے اور مجھ گنہگار کو بھی اپنے دعاؤں میں شامل فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم